جب بھی کبھی ہم رات میں آسمان کی اور دیکھتے ہیں ہم اکثر یہ کلپنا کرتے ہیں کہ یہ ہمارا جو برہماند ہے آخر کتنا بڑا ہوگا دوستو آج کے اس ویڈیو میں آئیے ہم چرچہ کرتے ہیں آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ ہمارا برہماند کتنا بڑا ہو سکتا ہے دوستو برہماند کو ناپنے کا ایک پائمانہ بنایا گیا ہے جسے ہم لائٹ ایئر کہتے ہیں لائٹ ایئر مطلب ایک سال میں جتنی دوری لائٹ ٹریول کر سکتے ہیں اسے ہم لائٹ ایئر کہتے ہیں دوستو ہماری جو پرتوی ہے وہ سولار سسٹم کا ایک حصہ ہے اور ہمارا جو سولار سسٹم ہے وہ گیلیکسی کا حصہ ہے ہمارا گیلیکسی کا نام ملکی وے ہے اور اس برہماند میں ہمارے گیلیکسی ملکی وے کے علاوے بھی بہت ساری گیلیکسیاں موجود ہیں ہمارا گیلیکسی کچھ اس پرکار کا دکھائی دیتا ہے جہاں ہمارا پرتوی کا اصطیتو بلکل ایک چھوٹی سے ڈاٹ کے سامان ہے ایک چھوٹی سے دھول گن کے سامان ہے ہماری یونیورس کی شروعات ایک سپورٹ سے رہی تھی جسے ہم انگلیش میں بیگ بینگ بھی کہتے ہیں جب سی یہ بیگ بینگ ہوا تھا اسے سمیں سے ہمارا یونیورس لگاتار پھیلتا جارہا ہے اور اس کے پھیلنے کی پرکریہ ابھی تک جاری ہے برہماند کی گہرائی کو نام پانا بلکل اصمدوں کے سامان ہے پھر بھی ریسرچ کرنے والوں نے کچھ بندوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہماری یونیورس کی گہرائی کا اندازہ لگایا ہے تاروں کی دوری کو نامنے کے لیے ریڈیو ترگوں کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس طرح سے بھی سٹیق جانکاری نہیں پراب کی جا سکتی ہے ہمارا اکاش گنگا مل کے وے لگت تیڑ لاکھ پرکاشوارس کے چھیتر میں فیلہ ہوا ہے برہماند کے فیلاؤں کو لے کر بہت سارے ریسرچ کرنے والوں کے پیچ میں بھی مدبھیت رہا ہے ہمارے گیلیکسی کے سب سے نزدیک جو گیلیکسی ہے اس گیلیکسی کا نام انڈرو میڈا ہے اور اس کی دوری بھی دھائی کروڑ لائٹ یئرز ہے اس کا مطلب یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا جو برہمان ہے کتنا وشال ہو سکتا ہے ہمارے برہمان میں کئی ساری گیلیکسیز موجود ہیں دھرتی سے سب سے زیادہ دور پایا جانے والا ستارہ چودہ عرب سال پرانا ہے ان سبھی چیزوں کو ملا جولا کر ریسرچ کرنے والوں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ ہمارا یونیورس تیرانبے عرب پرکاشورس کے ایریا میں فیلا ہوا ہے موسیقا موسیقا